اسلام نکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک شکر ہے الحمدللہ تو میری طرف سے سب کو ہیپی ویکنڈ اور جرمنی میں تو واقعی ہیپی ویکنڈ ہوا ہوئے نا کیونکہ بہت اچھی بہت خوبصورت دوپ نکلی ہوئی ہے آج تو ویدر بہت اچھا ہے تو آج ہم کہیں بھی گھومنے نہیں جا رہے آج ہم نے ہماری فیملی آج گھری ہے تو آج ہم نے گھر میں ہی ہم نے کہا کہ ویکنڈ کو انجوائے کریں تو اس وجہ سے میں میں اندے کوفتے بنا رہی ہوں اور انڈے کوفتوں کی ریسپی کہ تو آپ کو پتا ہے میں کس طرح بناتی ہوں گی میں نے کٹی تفاہ ہوئے اپنے چینل پر اندے کوفتے پانچے بنانے کی ریسپی شیئر کی ہے تو آج جوا ہے آپ کے ساتھ ساتھ باتیں کرتے ہیں تو ریسپی کو آپ خود دیکھیں کہ میں کس طرح کوفتے بناتی ہوں جو نئے آئے ہیں میرے چینل پہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ان کو ویلکم میرے چینل پہ اور تینکیو سو مچ آپ لوگوں نے سبسکرائب کیا میرے چینل کو اور پلیز 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 ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں کیونکہ اگر آپ کسی بھی چینل کو سبسکرائب کرتے ہو تو پلیز ان کی ویڈیو بھی آپ دیکھا کریں اور فل ووچ کیا کریں تو جناب میں نے اس لیے کہا کہ آپ لوگ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کو اچھی لگتی ہے میسیج آج کر بہت زیادہ آ رہے ہیں تو ان کے بھی جواب میں آئے ساتھ ساتھ ویڈیو میں دوں گی تو یہ دیکھیں جناب میں یہ گوشت جو ہے نا لے کے آئی تھی در سے ترکی شوپ سے تو آج یہ دیکھیں کہ میں کہ میں نے جب نا کوفتے بنا کے تو پانی میں ڈال لے ہیں نا بوائل ہونے کے لیے تو ان کے اوپر اتنی زیادہ فٹ آ رہی تھی کہ میں گہ رہی تھی میں پرشان ہو گئی کہ یہ کونسا گوشت میں آج لے آئی ہوں کوفتے بنانے کے لیے تو یہ پہلی دفعہ ادھر ہوئا ہے تو جب میں نے یہ دیکھیں جب میں نے نا کوفتے بوائل ہو گئے تو ان کو نکالا نا پلیٹ میں اور اس کے بعد جو یکنی تھی کوفتوں کی تو وہ میں نے دوسرے برطن میں نکال لی تو آپ یقین کریں کہ جس برطن میں میں نے یکنی بنائی تھی نا کوفتے بوائل کیے تھے یہ آپ خود دیکھیں کہ اس کے اندر دیکھیں کتنی فٹ جو ہے نا اس کی تیس ہی جمعی ہوئی ہے تو اگر یہ کتنی فٹ تو آپ کے سامنے جو ہے میں پانی سے نکال لیا کوفتوں کی اس کے باوجود یہ دیکھیں باہر تک جو ہے نا وہ کیمے کے فٹ جو ہے نا وہ اس کی تیس ہی بنی ہوئی ہے تو ہیرل بتائیدر جو ہے جناب کوفتوں کا جو ہے مسالہ بھی تیار ہو گیا اور کوفتوں کو آج میں نے پہلے ہی فرائی کر لیا اس کی میں نے کوئی جو ہے نا ویڈیو وغیرہ نہیں بنائی مگر اس کے باوجود آپ ابھی میں کوفتیں ڈالتی ہوں نا مسالے میں جب مسالہ تیار ہوتا ہے تو آپ دیکھنا کہ اس ٹیشو پیپر کے اوپر بھی کتنی زیادہ جو ہے نا کیمے کی فٹ لگی ہوئی ہے مگر حجیبی طرح کا اس طفح جو ہے نا گوشت تھا اصل میں ہم لوگ نا بہت کم لیتے ہیں ترکیوں سے جو ہے نا گوشت ہم لوگ لیتے ہیں ادھر ایک ترکی ہیں ان سے نا انہوں نے گھر میں پالتے ہیں وہ نا بکرے تو ان سے بیو بکرہ ہم لے کے آتے ہیں ہماری فیملی اور میرے ہسپنڈ کے نا ایک فرینڈ ہے تو ان کی فیملی ہم لوگ مل کے بکرہ ہریتے ہیں آدھر وہ لیتے ہیں آدھر ہم لیتے ہیں تو ان کا تو اتنا مزے کا گوشت ہوتا ہے نا تو کبھی کبھی نہیں مثلا کہ اس طرح ہوتا ہے کہ بکرہ وہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی بکرے جو ہے نا تھوڑے بڑے نہیں ہوئے جب بڑے ہوں گے تو ہم آپ کو کال کریں گے آپ آ کے لے جانا تو میرا ہم جو ہے نا ترکی شاپ سے جا کے جناب لے کے آتے ہیں گوشت تو مجھے اب بلکل نا ترکی شاپ کے گوشت مزاکہ نہیں ہاتا اب وہ جو بیو ہم لے کے آتے ہیں نا سپیشل جو ہم گوشت کرواتے ہیں مثلا جو ہم بکرے کا مثلا مٹن کا گوشت جو ہم لے کے آتے ہیں جو ہم ہوت بکرہ خرید کے گوشت کرواتے ہیں اس کا بڑا ہی مزاکہ یقین کرواتے ہیں سیم ایسے ہی لگتا ہے جیسے پاکستانی ٹائپ کا نا ہم یہ گوشت وغیرہ کھا رہے ہیں تو جناب بات ہو رہی تھی میسیجز کی کافی زیادہ لوگوں کے میسیج آئے ہوں ہیں ایک میری بہن نے پوچھا ہے کہ مجھے چائیوں کے بارے میں کوئی نہ کریم بتا دیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی میں کافی دن سے جو ہے نا نہیں گئی مارکٹ جس دن میں مارکٹ اگر تو آپ جرمنی سے ہیں تو مجھے ضرور میسیج کر دینا تو پھر میں جرمنی کے آپ کو ساری کریمز وغیرہ دکھا دوں گی مارکٹ میں جا کے ڈی ایم سے روزمان سے فلیکن کی جو کریمز ہوتی ہیں جو چھائیوں والی کریم ہے ان کے بارے میں میں ویڈیو بناوں گی اور اپنے سینل پر اپلوڈ کر دوں گی تو آپ دیکھ لینا اگر آپ پاکستان سے تو پھر بھی بتا دیں پھر میں آپ کو کوئی ٹپس وغیرہ بتا دوں گی یہ چھائیوں کے ویسے تو یہ حتم نہیں ہوتی چھائییں ایک دفعہ پڑ جائیں مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ ٹپس بتا دوں گی کوئی ہیلپ ہیلپ ہو جائے اگر آپ باہر باہر بغیرہ نکلتی ہیں تو جب گرمی ہوتی ہے تو سن بلوک ضرور لگا کے جا کریں تو ہیلپ بتا یہ دیکھیں ہمیں بھی آج سن بلوک کی ضرورت پڑے گی کیونکہ بہت پیاری دوپنی کے لیے اور ہم جو ہیں ادھر باہر بیٹھ کے یہ آج کھانا کھانے لگے ہیں تو چلیں جنابی در مجھے دے اجازت دعا میں رکھنا یا چینل کو کر دو سبسکرائب ویڈیو کر دو لائکہ اللہ حافظ بار